آج ہمارے ساتھ اتنی عجیب سے سیچیشن ہوئی نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا دی سکتی اب وہ کیا سیچیشن تھی یہ تو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی پیدا چلے گا خیر ہم گئے تھے فورٹرس اگر ہمارے دماغ میں کوئی بھی خیال آئی نا کہ کئی چلتے ہیں تو ہمارے دماغ میں پہلا خیال یہی آتا ہے فورٹرس اب ہمیں نہیں بتا کیوں ہم کبھی کبھی کچھ سے کہتے ہیں کہ اتنی ساری جگہ ہے ہم تو کئی بھی جا سکتے ہیں پر پھر بھی ایک تو ہر دفعہ ہم یہی جاتے ہیں اور پھر بھی کوئی نہ کوئی اچھی جگہ ہوتی ہے جو ہم دیکھے بغیر آ جاتے ہیں پھر دوبارہ اس جگہ کو دیکھنے کے لئے دوبارہ جانا پڑتا ہے آج ہم خاص سوپر سپیس کے لئے آئے تھے ٹرمپولین نے اس کے لئے ہم نے کارڈ لیا اس میں چارج کر آیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹرمپولین لیا بڑا اچھا سا سیٹپ بنایا ہوا ہے بچوں کو پاگل کرنے کا اچسان طریقہ ہے میں تو سوچ رہو یہی دو جھولے لے گے بزنس کا بزنس سلطہ رہے گا اور کام کا کام ٹرمپولین کی بھی اندر چھوٹی سی جگہ ہے پر اس چھوٹی سی جگہ میں ہم نے اتنا انجوئی کیا ہے نا کہ پوچھوئے مت اب یہ ہماری رینڈم پلانز ہیں جو اثر کرتے ہیں اگر ہماری فیملی میں کوئی ایسا پلان ہونا جو ہم کہے کہ دو دن بعد کریں گے یا ہفتے بعد چلیں گے تو وہ ہفتہ بعد کبھی بھی نہیں آتا یہ پلان ہمارا بنے رات کو اور صوبہ ہم نے کہا جی چلو ہمارے گھر میں میری قزم کے گھر میں سب کہہ رہے تھے اگلے ہفتے کا کر لیتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں پر اگر یہ پلان اگلے ہفتے پہ جاتا نہ تو وہ اگلے ہفتہ کبھی نہیں آنا تھا اور یہ والا ایریا اتنا اچھا لگ رہا تھا میں سوچتی بار بار جاؤں گی اور چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ آکے ایسے ڈینا جمان کے بیٹھے تھے انہوں نے تو اس کو جھولائی سمجھ لیا تھا اور اس پر اتر ہی نہیں رہے تھے اس کے بعد ہم نے یہ انٹرس پر پچر سکچوائی اس کے بعد ہم اسکیپ روم گئے اور یہاں پہ جو چکر آئے ایک شیشے کے بعد ایک شیشہ رکھا ہوا اس کے بعد یہاں پہ تو ہماری بہت بری حالت تھی ساتھ میں اندر جا کے آتا ہے دروازہ ڈور اوپن کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کو آئے گی لیزر لائٹس نظر اب ہمیں کسی نے باہر بولا کہ اس کو لگنے سے نا کرنٹ لگتا ہے ہم ایسے بچ بچ کے جا رہے تھے بعد میں پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے اور ٹو ففٹی پے کرنے کے بعد پورے ڈھائی منٹ کے بعد ہم اس سے باہر تھے مجھے آپ کے ایک منٹ کا ہنڈرڈ روپیس چارج کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر جاؤ تو خوب سارا ٹائم لگا کے آنا ہماری طرح جلدی سے باہر مت آ جانا اندر انہوں نے وائپ بہت اچھی دی ہوئی ہے تھوڑی سی اچھی لائٹنگ دوتی تو پچر بہت کمال آنی تھی خیر ادھر بس ہم نے یہی دو چیزیں لی انہی دو چیزوں میں اتنا ٹائم گزر گیا اس کے بعد ہم گئے فوڈ کورٹ اور فوڈ کورٹ میں جا کے بھی سمجھنے ہاتی ایک کے ساتھ ایک برینڈ ہے ایک کے ساتھ ایک برینڈ ہے مکڈونلز اور کفزی ہم نے کھانا نہیں تھا تو ہم نے یہ لوکل فوڈ ٹرائے کیا جو کہ بس اچھا تھا اتنا کچھ خاص نہیں تھا بس اچھا ہے کھانے لائک ہے گزارہ آپ کا ہو جائے گا میں نے تو آشک جتنے ریسٹرنٹ ٹرائے کی ہے نا سٹریٹ فوڈ is always best پتہ نہیں اس میں کیا ہی بات ہے اتنا مزے کا لگتا ہے ہر سٹریٹ فوڈ اس کے بعد ہم نے یہ ترکش ڈیزرٹ کی آئسکرین کھائی جو کہ بس ٹھیک ٹھاک تھی اچھی ہے بڈ اس سے اچھی آئسکرین بھی بہت جگہ ملتی ہے اس کے بعد آگئے ہم پرفیوم لینے سو فریکرنسز ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ بنندہ سترنگی کا انچانٹ پرفیوم لیا اس کے بعد سفائر کی سیل پہ تو ایسے دھوم لگی ہوئی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو ہم آئے ڈالر سٹور پہ اور یہاں ہمیں ملے چاہت فتیل خانوے سے بدو بدی کس کس نہ سنے اور اس کے بعد ہم چلے گے گھر اور بس یہی تک ہمارا سیر کا سفر تھا امید ہے آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی کوشش اور یہ ولوگ پسند آئے ہوگا